بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک میں پچاس لاکھ سے زائد پاکستانی روزگار کی غرض سے مقیم ہیں جنہیں بہت سے مسائل کا سامنا رہتا ہے اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے اہم اعلان کیے ہیں اردو نیوز سے خصوصی انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی بہتری کے لیے حکومت نئے قوانین لے کر آ رہی ہے انہوں نے کہا پلیز یاد رکھیں کہ خاص طور پر جو ہمارے عرب ملکوں میں اوورسیز پاکستانی ہیں یا کسی ملک میں جن کو کوئی پریشانی ہے تو ہماری وزارت ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہے اور کوشش کرتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہتر اور آپ کی بہتری کے لیے سوچے ہمارے دروازے وزارت کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں اور انشاءاللہ ایسے قوانین پر کام کر رہے ہیں جو آپ لوگوں کی بہتری کے لیے ہوں گے اور یہ وزارت ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا کوئی مشکل ہو تو ہمیں استعمال کیجئے انہوں نے خوش خبری دی کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے قانونی معاملات جلد نمٹانے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کا معاملہ آخری مرحلے پر ہے اور اگلے ماہ تک ان کا قیام ممکن ہو جائے گا حکومت پاکستان بیرون ملک پاکستانیوں کی بہتر خدمت کے لیے سماجی اتاشیوں کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہے زلفی بخاری کا کہنا تھا جہاں ہماری ہیوی ٹریفیک ہے جہاں زیادہ اتاشیوں کی ضرورت ہے وہاں ہم نے زیادہ تائنات کیے ہیں سعودی عرب میں ہمارے چار تھے ہم نے چھے کر دیئے ہیں متحدہ عرب امارات میں تین تھے ہم نے چار کر دیئے ہیں قطر میں ایک تھا ہم نے دو کر دیئے ہیں بلکہ وہاں ہم نے خاص طور پر ایک پشتو بولنے والا بھیجا ہے کیونکہ وہاں ہمارے پشتو بولنے والے بھائی اور بہن زیادہ ہیں کوئیت میں ہم نے پہلی دفعہ تیرہ سال بعد لوگ بھیجنا شروع کر دیئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی دیگر ممالک میں پاکستانیوں کے لیے روزگار بڑھانے کے لیے جرمنی جاپان اور انگلینڈ سے بھی بات چل رہی ہے جس میں جلد کامیابی ہوگی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ملیشیا نے پی آئی اے کا مسافر تیارہ قبضے میں لے لیا اب اس خبر کی تفصیل ملیشیا میں پاکستان کے قومی ائر لائن پی آئی اے کا تیارہ تحویل میں لے لیا گیا ہے پی آئی اے کا بوئنگ سیون 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 تیارہ کوالالامپور ائر پورٹ پر مقامی حکام نے تحویل میں لے لیا پی آئی اے کی پرواز پی کے ایٹ نائن فائف کراچی سے آج جمعہ کوالالامپور پہنچی تھی تیارہ عدالتی احکامات پر تحویل میں لے لیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق تیارے کے لیز کے واجبات ادا نہ کرنے پر ملیشیا میں پی آئی اے کا تیارہ تحویل میں لیا گیا ہے پی آئی اے نے دو ہزار پندرہ میں بوئنگ سیون 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 ویٹ نام کی ایک کمپنی سے لیز پر حاصل کیا تھا اس حوالے سے رد عمل میں ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ ملیشیا میں پی آئی اے کا ایک تیارہ عدالتی احکامات پر تحویل میں لیا گیا ہے معاملے پر برطانوی عدالت میں پی آئی اے اور ایک پارٹی کا کیس زیرے التوا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ مسئلے کے آسن حال تک مسافروں کی مناسب دیکھ بھال کی جائے گی ہم معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تیارے کو تحویل پر لینا ایک ناخوشگوار صورتحال ہے پی آئی اے حکومتی سطح پر اس مسئلے کے حل کے لیے کوشہ ہے ترجمان نے مزید کہا کہ یہ ایک ناقابل قبول صورتحال ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں کرونا ویرس کے تین ہزار سے زائد نائے کیسے سامنے آگئے اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی وزارت سیحت کی جانر سے جمعے کے روز ملک بھر میں تین ہزار چار سو سات نائے کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں جبکہ ویرس سے سیحتیاب ہونے والوں کی تعداد تین ہزار ایک سو اٹھ سٹھ ریپورٹ کی گئی ہے اب تک ملک بھر میں بائیس ملین سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات میں جنوری کے آغاز سے ایک بار پھر کرونا کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس حالیہ اضافہ کے باعث ملک بھر میں دوبارہ سے کرونا ایس او پیز پر عمل درامت کے لیے انسپیکشن کو سخت کر دیا گیا ہے وزارت تعلیم کی جانب سے گزشتہ روز اعلان کیا گیا کہ نامی اور بارویں جماعت کے لیے اسکول تا حکم ثانی نہیں کھولے جائیں گے اور طالب علموں کو گھروں سے آن لائن تعلیم جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے مزید برہ گزشتہ روز دوبائی میڈیا آفیس کی جانب سے ایک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی جس میں نجی محفلوں میں مقررہ حد سے زیادہ مہمان مدو کرنے کی صورت میں میزبان پر پچاس ہزار درہم جبکہ مہمانوں پر فی قص پندرہ ہزار درہم جرمانہ ایڈ کیا جائے گا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات مختلف امارات میں ٹریفک جرمانوں پر ریایت کا آج آخری دن اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں عوام کو سہولت کے لیے ٹریفک جرمانوں پر ریایت دی گئی تھی جو مختلف ریاستوں میں تناسب اور تاریخ کے لحاظ سے الگ تھی ملک کے انچاس میں قومی دن کے موقع پر ہر دی جانے والی یہ ریایت آج مختلف ریاستوں میں ختم ہو رہی ہے اجمان پولیس نے اعلان کیا ہے کہ ڈسکاؤنٹ اسکیم میں کیا گیا اضافہ آج ختم ہو جائے گا یہ ریایت قومی دن سے ایک مہینے کے لیے دی گئی تھی تاہم تیس دسمبر کو اس میں پندرہ جنوری تک کے لیے اضافہ کیا گیا تھا اس ریایت کا اطلاق تئیس نومبر سے پہلے کے لیے ہوئے جرمانوں پر ہے تاہم سنگین خلاف ورزیوں پر ریایت کا اطلاق نہیں ہوگا جیسے بے ہنگم گاڑی چلانے غیر قانونی طور پر گاڑی کی موڈیفیکیشن کرونا ویرس کے حوالے سے کی گئی خلاف ورزیوں کی صورت میں یہ ریایت نہیں ہوگی فوجیرہ پولیس نے بھی امارات کے انچاسویں قومی دن کے موقع پر امارات کے تمام تر ٹریفیک جرمانے پر پچاس فیصد ریایت کا اعلان کیا تھا اسکیم کا خاتمہ آج پندرہ جنوری کو ہو رہا ہے اس ریایت کا اطلاق یکم دسمبر سے پہلے ریجسٹر ہونے والے ٹریفیک خلاف ورزیوں پر ہوگا اس میں ہر قسم کی گاڑیوں اور ٹریفیک کی خلاف ورزیوں کو شامل کیا گیا ہے حکام نے اعلان کر رکھا ہے کہ تمام سیاہ نکات بھی منسوخ کر دیے جائیں گے اور ضرط شدہ گاڑیاں بھی واپس دے دی جائیں گی دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کہیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر